اسلام علیکم دوستو کیا علیہ السب کے میں آپ کو ویٹس سلان ملک اور آج آپ کے خدمت ایک اور نئی بہترین ویپن کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج کا ہمارا ویپن ہے تورس کا 24x7G2 میں نے اس سے کافی زیادہ یوز کیا ہے اس کو تھوڑا ڈیپ ڈاؤن چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ فیچرز ہیں کیا چیزیں آ رہی ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں سب سے پہلے تورس کامپنی کا بیگراؤن کرتے ہیں تورس ایک بریزلین کامپنی ہے اور یہ 1939 84 years پہلے یہ سٹارٹ ہوئی تھی انہوں نے small arms سے کام شروع کیا تھا اور اس کے بعد آج آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ تورس کتنا کچھ بناتا ہے چلیں اس کو شروع کرتے ہیں باکس اس کا جو ہے وہ پلاسٹک باکس ہے اس کے ساتھ یہ فومنگ کٹ آؤٹس ہوئے میں ساتھ میں اس کا ایک پسٹل ہے ساتھ میں راؤنڈ لوڈر ہے فاسٹ لوڈر کہہ لیں آپ اس کو دو میکزین ہیں ایک عدد اس کے ساتھ یہ کی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہ کیا کام کرتی ہے ساتھ میں ایک برش ہے اس کا کلیننگ برش ہے اور اس میں ہمیں تین گریفس ملتی ہیں دو یہ ہیں ایک اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے یہ آپ کے ہاتھ کی تھکنس کے حساب سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے ہاتھ میں سٹل لگے آپ کو لگے کہ ہاں یار اس سے میرا گریپ ٹھیک آ رہا ہے تو آپ اس کو لگا لیں باقی دو کو چھوڑ دیں اس کے بعد اس کے اندر ایک مانیول ہے وہ ہم بعد میں اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا پہلے ہم اس کی چیزوں کو باہر نکالیں اور دیکھتے ہیں یہ what's going on میں نے تھوڑے سا ڈاؤنز وغیرہ رکھی ہوں اس کے اندر سب سے پہلے اس کے ساتھ دو میکزین آتے ہیں اور دونوں سیونٹین سیونٹین راؤنز کے میکزین ہیں ڈاؤنز کے سیونٹین اور ایک پلس چیمبر میں ہوگا تو یہ سیونٹین پلس ون ایٹین کمپلیٹ راؤنڈ کا پیکج آپ کا بنے گا اس کو ایک طرف رکھتے ہیں یہ نائن ایم ایم کا راؤنڈ ہیں اس کے اندر اس کے بعد یہ اس کا فاسٹ لوڈر ہے فاسٹ لوڈر کیسے کام کرتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے بہت اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس فاسٹ لوڈر کے اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح اور ایک راؤنے پلس میں سے ایک راؤنڈ نکال لوں اس کے اوپر رکھیں گے اور یہاں سے آپ نے اس طرح گریپ کر لیں اس کو یہاں سے آپ اس کو دبائیں گے تو جو پریویس راؤنڈ ہے اس کے اندر وہ نیچے چلا جائے گا اور آپ یہ نیا راؤنڈ اس کے اوپر ایسے رکھ دیں گے اور اس کو اوپر آنے جائیں گے ٹھیک ہے ہو گیا یہ آپ کا راؤنڈ اس کے اندر چلا جائے گا مجھے خیر یہ ڈیزائن پسند نہیں ہے خیر اب اس کے ساتھ ہم نیکس پہ چلتے ہیں اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کے بعد اس میں یہ کلیننگ برش ہے بیرل کو کلین کرنے کے لیے اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے نومل سوپٹ سا بریو انہوں نے برش دی ہے کوئی ہارڈ بور نہیں ہے یہ آپ سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کے دو یہ گریپس جیسے میں آپ کو پہلے بتایا یہ آپ اپنے ساب سے اچس کر سکتے ہیں اس پین کے ساتھ آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک پین لگاو ہے ایکسل ٹائپ کا آپ اس کو ایسے دبائیں گے یہ دوسری سائیڈ سے نکل جائے گا اور آپ کا گریپ چینج ہو جائے گا اچھی کر کے دیکھتے ہیں اس کو یہ آپ نے اس کو ایسا کیا یہ پین باہر آگئی یہاں سے ٹیک ہو گیا یہ پین اس کی باہر آگئی اور یہ ایزلی اس کا یہ دیکھیں یہ گریپ واپس آگیا اس کا باہر بہت ایزلی اس کا گریپ باہر آگیا اچھا میں نے یہ والی اس لیے لگائی ہے کہ مجھے گریپ میں بہتر لگتی ہے یہ گریپ کتنا بڑا ہے اور یہ چھوٹے گریپ ہیں اب آپ اگر یہ لگانا چاہتے ہیں اس کو اس طرح لگا لیں تو یہ ایک چھوٹا پسٹل بن جائے گا آپ کا گریپ جو ہے نا آپ چھوٹا اس کا گریپ لگاتے ہیں تو اس کے بعد یہ تھن ہو جائے گا گریپ آپ کا آپ کو بلکی نہیں لگے گا مجھے تھوڑا سا بلکی اس کا گریپ پسند ہے تو میں نے وہ لگایا باقی یہ دو گریپ آپ یہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے یہ آپ نے اس کے اوپر لگایا یہاں سے یہ اندر گیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو سلائڈ ان کر دیا پن کو سمپل ہے کوئی اتنا بڑا راکٹ سائز نہیں ہے اس کے اندر یہ گئی ہے یہ آپ کا بیت ترین گریپ دوبارہ سے آپ کا آ گیا اچھا خیر اس کے بعد اس کا جو لور پارٹ ہے وہ پولیمر سے بنا ہے یہ سارا پولیمر سے ہے اور پولیمر آپ کو پتا ہے کہ کچھ حد تک ہیڈ ریزسٹنس بھی ہے اسی لیے زیادہ تر گنز میں پولیمر کی بیس پلیٹس بنتی ہیں مطلب لور سیورز بنتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ ٹرگر ہے ٹرگر میں ٹرگر سیفٹی نہیں بھی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ٹرگر سیفٹی ہے اس کو دباتے ہیں تو پھر ٹرگر پیچھے جاتا ہے جیسے اگر ہم میں سائٹ سے دباؤں گا تو یہ ٹرگر پیچھے نہیں جائے گا اس کو میں یہاں سے دباؤں گا اور پھر جائے گا تو پھر پیچھے ٹرگر جاتا ہے یہ اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی کمپلیٹ فنگر آپ کا اوپر آئے تو پھر یہ شوٹ کریں اثروائز یہ شوٹ نہ کریں دوسری بات یہاں پہ آپ کو یہ فنگر رکھنے کے لیے اگر آپ کا لیفٹ اینڈی ہے تو آپ یہاں سے یہ فنگر اس طرح رکھ سکتے ہیں اور اگر رائٹ ہی ہے تو آپ یہاں فنگر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے آپ کا جو سلائٹ ہے اس کو رکھنے کے لیے آپ نے سلائٹ پیچھے کیا اور اس کو اوپر کر دیا تو یہ آپ کا سلائٹ رکھ رکھ رہا اس کے بعد یہ ایک سیفٹی لیچ ہے اوپر کریں گے سیفٹی ہوگی یہ فائر نہیں کرے گا یہ آپ کا بٹن دیا ہے اور میک جین آپ نے اس کے اندر ڈالا ایسے اور یہ بٹن آپ کو میک ریلیز بٹن ہے یہ آپ کا میک بھا رہا گیا اس کے بعد اس کے اندر اس کے اندر فرنڈ کے فرنڈ سائٹ دی بھی ہے یہ ریئر سائٹ دی بھی ہے فرنڈ سائٹ میں اوپر دیکھیں گے ایک سکرو دیا ہے اس کو اٹیچ کرنے کے لیے اس کے اندر اس میڈل میں ایک سکرو دیا ہے اٹیچ کرنے کے لیے اور ایک زبردس بات یہ ہے کہ یہ سائٹ میں اس کی دو ایڈجسٹیبل سکروز دیئے ہیں کہ آپ نے ریئر سائٹ کو اگر ایڈجسٹ کرنا آپ کا پسٹل صحیح فائر نہیں کر رہا تو آپ اس سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایک بات ہوگئی دوسری بات اس پین کا اس کی کا ایک اور بڑا زبردست فائدہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہاں پر ایک عدد سکرو دیا ہے جو یہ ہیکس کی سکرو ہے آپ اس کو گول کر کے اس کو جب آپ آگے کی طرف گھومائیں گے ایسے اب آپ یہ دیکھو کہ پورا سلائٹ ہلکیل کی موگ کر رہی ہے ٹرگر کرنے سے بگر یہ ٹرگر نہیں کر رہی ہے کہ آپ نے گھر میں رکھنی ہے اتنا افیکٹیو نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو ارجنسی میں کچھ کر رہا ہے تو یہ کام نہیں کرے گا گھر میں رکھنے کے لیے بچے ہوتے تو آپ نے یہ دیا اور اس کو آپ واپس سے گھومائیں گے تو یہ آپ کا سیفٹی آف ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہوگی یہ کر دیا یہ دیکھیں سیفٹی آف ہوگا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ لیچ ہے یہ ہے جی سلائٹ ریلیس کا لیچ ہے اس کو سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے انگوٹہ اس طرح پسائیں یہ انگلیں یہاں پہ رکھیں ہلکا سا اس کو پیچھے کریں اور یہ دو سائٹ پہ پہ پہلے میں دکھا دوں ایک یہ سائٹ ہے اور ایک یہ سائٹ ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے ہلکا سا یہ دبانا ہے یہ ہلکی سی سلائٹ جو پیچھے چلے گی آپ نے دونوں لیچس کو نیچے رکھے چھوڑ دے رہے ہیں چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کا ٹرکر دوانا اور یہ سلائٹ بہار آ جائے گی آج سلائٹ کے اوپر بہن بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے سلائٹ ہمارے سامنے ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں آویلیبل ہیں سب سے پہلے اس کا یہ ریکوال سپرنگ ہے ریکوال سپرنگ کے اندر ٹو سپرنگ سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے ایک باہر بڑا سپرنگ لگائے اور ایک چھوٹا اندر سپرنگ ہے جو اس کا ریکوال ہول کرتا ہے کم کرتا ہے اس کے بعد اس کے نیچے بیرل ہے بیرل کو ہم اسی طرح نکالیں گے یہ نکل کے باہر آگئی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اوپر ہارٹ کروم ہوا ہے ہارٹ کروم نومنی زیادہ تر بیرل کے اوپر ہوتا ہے اور اس کا جو بیرل ہے انسائٹ بیرل بھی ہارٹ کروم ہوا ہے ہارٹ کروم صحیح ہے کہ یہ زنگ نہیں رکھتا اور کافی بہتر پائیدار اس کی پرفومنس رہتی ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں سلائٹ کے اوپر سلائٹ کے اندر ایک چیز اور اویلیبل ہے جسے کہتے ہیں سٹرائیکنگ مکانیزم اس پسٹل کے اندر جو ہے وہ ہیمر بیس نہیں ہے اور یہ ایک سٹرائکر پن اس کے اوپر کام کرتی ہے کام پن ہوئی ہے بس یہ کہ اس کے پیچھے ہیمر نہیں ہوگا انٹرنل اس کا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے اچھا اب اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے اگر ہم سلائٹ کو یہاں سے اس کے ساتھ دیکھیں گے تو یہ اوپر جو ہے اس کا لوڈنگ انڈیکیٹر ہے جو میں آپ کو بعد میں چیمبر میں راؤنڈ لوڈ کر کے بتاتا ہوں کہ وہ اوپر ہو جاتا تھوڑا سا آپ کو دیکھنے پتہ لگتا ہے ہاں جی چیمبر کے اندر راؤنڈ ہے تھوڑا سیفٹی چیز دیوئی ہے انہوں نے بہتر ہے اس کے بعد ادھر سائٹ بھی ہمارے پاس ایجیکشن ہینڈل آ جاتا ہے ایجیکشن لیور سمجھ لیں اس کو جب راؤنڈ فائر کرتا ہے پسٹل فائر کرتا ہے اس کے بعد جو اس کا ہول ہوتا ہے وہ اس کو پیچھے اس کو نکال لیتا ہے تاکہ نیا راؤنڈ اس کے اندر چڑھ جائے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ وہی لاکنگ مکانیزم ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے اس کے اندر اچھا اب ہم اس کو بعد میں واپس لگاتے ہیں اس کو بیرل کو بہت آسانی سے اس کو واپس لگا سکتے ہیں اس طرح ہم نے سلائڈ ان بیرل کر دیا اس کے ادھریک اور سپرنگ اوپر کر کے اس کو ایجز کر دیا اب ہم اس کا ریسیور ان پکڑت کے اس کے اوپر سلائڈ کرتے ہیں اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ چیزیں اس کے اوپر دیکھنے والی ہوتی ہیں جو میں آپ کو بھی ویڈیو میں ساتھ کے ہاتھ کیاتھ بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کے اندر دو اٹھ سائٹ پر گروز ہیں فرنڈ سائٹ پر دو گروز ہیں اس کے پیچھے دو گروز بیک سائٹ پر ہیں جو اس کو سلائڈ کو ہول کرتا ہے ریسیور کے ساتھ اچھا اس کے ساتھ بہت ایزیلی یہ اپنا سلائڈ ہو کے اندر چلا جاتا ہے اچھا یہ ابھی تک سلائڈ کمپلیٹلی ہنگ آن نہیں ہوا ہے اب اس کو ایک دفعہ اپلوڈ کریں گے تو یہ اب نہیں گرے گا یہ لک ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے اب کیا دیکھنا ہے سلائڈ کے اوپر کام کرنا ہے ہم نے فائر کر کے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ کام کر رہا ہے ترگر اس کے بعد ہم نے اس کی سلائڈ کیچ کو چیک کرنا ہے کام کر رہی ہے اس کام کو جھوڑ مجھا ہے اس اب کو سیفٹی لیور سیفٹی للیوروں پر کر کر کے دیکھنا ہے کہ بھائیں ڈرکر لاؤک کر رہی ہے یا نہیں کر رہے ترکر لاؤک ہو رہا ہے بہت زبردารکہ اس کا منظہ ہم نے اس کی کام چیز کیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک چیز اور دیکھ رہی ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں گے ہم چیمبر لوٹ کریں گے سلائیڈ نیچھے کر کے چیمبر لوٹ کریں گے اور ٹرگر روڑ کے رکھیں گے تو اس سے یہ پتہ لگے گا ہمارا اس کے بعد کہ ہم اٹھون سے ہترلیس کریں گے ٹرگر کو تو ایک تو اس سے ہمیں ری سیٹ ہوتے ہیں پتہ لگے گا کہ ٹرگر ری سیٹ کتنا ہے دوسری بعد اس سے یہ بھی پتہ لگے گا ہمارا میکانہزیاں ہنڈر پریشن کام کرتا ہے جیسے یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہلکا سا اوپر سے اب دیکھو یہ یہ ریسیٹ ٹائم ریسیٹ ٹریبل جو ہے وہ بہت کم ہے اس کے اندر یہ فائر ہو گیا اب اس کا مطلب ہے کہ ہماری گن آلموس ریڈی ہے ریل فائر کے لیے ہر چیز ہم نے ٹیسٹ کر لی آپ بھی جب بھی سلائیڈ کھولو یہ تین چار پوائنٹ ضرور دیکھیں اس کے اندر کہ بھائی یہ خدا نہ خاص سا کوئی آپ کے ساتھ میں سہپ نہ ہو جائے حلہ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز آپ کو میں بتاؤں جیسے ہم نے یہ 29 اور لوٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمھ نے میکزین لوٹ کیا ب۔ اب ہم اس کے بعد ہم اس کو چیمبر کریں گے چیمبر کرنے کا پتہ لگے گا ہاں یہ صارہ مکانزم کر رہی ح quando چیمبر کر ہے میں ادھر سے میکزین نکالوں گا میکزین نکالتا ہوں میکزین نکالنے کے بعد ہم اس کا چیمبر سے ایجیکٹ کریں گے van ایجیکٹر بھی اس کا صحیح کام کر رہا ہے یہ بہترین ہو گیا سب ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ دیکھیں سیفٹی اپنے سامنے بلکل رکھیں ضروری ہے بہت ہر چیز کو چیک کرنا ہر چیز کو چیک کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا ٹھیک بفور آپ کو ریل شوٹنگ کے اچھا اس کے بعد میں نے آپ کے لیے ایک چیز اور بتا دوں یہ جو ہے میں نے نوملی یہ سوفٹ لیدر اس کا پاؤچ میں ہالسٹرے یوز کرتا ہ کہ اس کے اوپر لائنز نہ پڑے سائٹ میں اس کے بعد میں نے آپ کے لیے میکزین کھول کے رکھا ہے میکزین کھولنے کے بعد آپ کو تاکہ میں اس کو انٹرنلی دکھا سکا ہوں کہ بھائی میکنیزم کیسا ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں لگی ہوتی ہیں کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھو تو یہ ہمارے پاس جو ہے پورا میکزینہ اور یہ ٹیر اپارٹ والا میکزین ہے ٹھیک ہے یہ فالوور ہے یلو کلر کا اس کے بعد اس کے بعد فالوور کے نیچے اس کا سپرنگ ہے سپرنگ کے نیچے اس کی ایک لوہی کی پٹی دی بھی ہے اچھا اب ہم اس کو بیس کے اس کے جو بیس ہے وہ پولیمر کا ہے اب ہم اس کے اوپر فالوور اندر ڈالیں گے اور پھر اس کو اسیمبل کر کے دیکھتے ہیں کہ جی کیا کام کر رہا ہے یہ کس طرح کر رہا ہے جو اوپر والی سائٹ ہے ہم اسے فرینڈ پہ رکھیں گے اور اس کو میکزین کے اندر سلائیڈن کر دیں گے سلائیڈن جیسی ہوگا تو اس کے پیچھے ہم نے ہی میکزین ڈالنا ہے اونچہ والا پارٹ اپنے اندر ڈالنا ہے فلائٹ والا پارٹ نیچے رکھنا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے اس کو دبا کے رکھنا اور پیچھے سے اس کو پولیمر والی سائٹ کو سلائیڈن اندر کر دینا ہے اچھا سلائیڈن اندر کریں گے تو یہ میکنزم اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے یہ الٹا لگا دیا اوہ یہ تو الٹا لگیا چلو خیر کوئی بات نہیں میں اس کو اب واپس سے دوسری طرف سے لگا دیتے ہیں ہو جاتی ہے یہ غلطی اچھا یہ ہم نے چینج کر لی اس کی سائٹ اب ہم نے اس کو دوبارہ سے پولیمر والی کی بیس کو ہم نے س اور یہ کلپن ہو گیا کلپن کرنے کے لیے اندر کی سیفٹی پین اس کے اندر جا کے لگتی ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ٹیسٹر تھوڑا سا ہلکا سندر دبائیں اس کو تو یہ ہوگا کہ یہ ہاں یہ آپ کے ایڈجیس ہو کے آگیا آپ کے پاس اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارا میکجین تیار ہے بہترین ہو گیا کام یہ اب ہم اس کو اپنی پسٹل کے اندر لگا کے رکھتے ہیں لوڈ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ روک رہا ہے سارا کچھ ٹھیک کام کر رہا ہے اس کے بعد اپنے بھ بات اس کے ریلیٹڈ پوچھنی ہے تو میں مور دن ہیپی ٹو اسیس یوں اسلام علیکم اجازت دیجئے اپنے بھائی کو